تو اس کے بعد میں مدعو کرتا ہوں کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے پھر سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے جواد شیخ بھائی کو دعوت اکلام دوں مکمائیں اور اپنا اکلام سنو ایسا مت کہہ کے یہاں تو غلطی سے آیا ایسا مت کہہ کے یہاں تو غلطی سے آیا دل وہ حجرا ہے جہاں غمبی خوشی سے آیا ایسا مت کہہ کے یہاں تو غلطی سے آیا دل وہ حجرا ہے جہاں غمبی خوشی سے آیا خاموشی آئی دریدہ دہنی سے تیری دیکھنا مجھ کو تیری کم نظری سے آیا دیکھنا مجھ کو تیری کم نظری سے آیا فتح مندی کا جو ایک رنگ ہے اس چہرے پر فتح مندی کا جو ایک رنگ ہے اس چہرے پر سرخ روئی سے نہیں دل شکنی سے آیا ورنہ راہیں تو میری سمت کئی آتی تھیں ورنہ راہیں تو میری سمت کئی آتی تھیں اس کو اجلت تھی سبے راہ روی سے آیا ورنہ راہیں تو میری سمت کئی آتی تھیں اس کو اجلت تھی سبے راہ روی سے آیا اب کوئی روک رہا ہو تو میں رک جاتا ہوں اب کوئی روک رہا ہو تو میں رک جاتا ہوں مجھ میں یہ وصف غریب الوطنی سے آیا اب کوئی روک رہا ہو تو میں رک جاتا ہوں مجھ میں یہ وصف غریب الوطنی سے آ رہا ہے موت کا خوف بڑا خوف ہے لیکن جواد جو مجھے اس کی توجہ میں کمی سے ہے موت کا خوف بڑا خوف ہے لیکن جواد جو مجھے اس کی توجہ میں کمی سے ہے میرا خزانہ زمانے کے ہاتھ جانا لگے میرا خزانہ زمانے کے ہاتھ جانا لگے تجھے کسی کی کسی کو تیری ہوا نہ لگے میرا خزانہ زمانے کے ہاتھ جانا لگے تجھے کسی کی کسی کو تیری ہوا نہ لگے میں ایک جسم کو چکھنا تو چاہتا ہوں مگر میں ایک جسم کو چکھنا تو چاہتا ہوں مگر کچھ اس طرح کہ میرے موں کو ذائقہ نہ لگے میں ایک جسم کو چکھنا تو چاہتا ہوں مگر کچھ اس طرح کہ میرے موں کو ذائقہ نہ لگے ہمیں لگا سو لگا خدزیتی کا نشاہ ہمیں لگا سو لگا خدزیتی کا نشاہ دعا کرو کہ تمہیں بددعا دعا نہ لگے ہمیں لگا سو لگا خدزیتی کا نشا دعا کرو کہ تمہیں بددعا دعا نہ لگے دعا کرو کہ کسی کا نہ دل لگے تم سے دعا کرو کہ کسی کا نہ دل لگے تم سے لگے تو اور کسی سے لگا ہوا نہ لگے دعا کرو کہ کسی کا نہ دل لگے تم سے لگے تو اور کسی سے لگا ہوا نہ لگے حسد کیا ہو تیرے رزق سے کبھی میں نے حسد کیا ہو تیرے رزق سے کبھی میں نے تو مجھ کو اپنی کمائی ہوئی غزا نہ لگے حسد کیا ہو تیرے رزق سے کبھی میں نے تو مجھ کو اپنی کمائی ہوئی غزا نہ لگے پڑا رہا میں کسی اور ہی بکھیڑے میں بہت سے قیمتی جذبے کسی دشا نہ لگے پڑا رہا میں کسی اور ہی بکھیڑے میں بہت سے قیمتی جذبے کسی دشا نہ لگے بنا رہا ہوں تصور میں ایک مدت سے بنا رہا ہوں تصور میں ایک مدت سے ایک ایسا شہر جسے کوئی راستہ نہ لگے بنا رہا ہوں تصور میں ایک مدت سے ایک ایسا شہر جسے کوئی راستہ نہ لگے ہمیں تو اس سے محبت ہے اور بے حد ہے ہمیں تو اس سے محبت ہے اور بے حد ہے اگر اسے نہیں لگتا تو کیا ہوا نہ لگے کسے خوشی نہیں ہوتی سراہ جانے کی مگر وہ دوست ہی کیا ہے جو آئینہ نہ لگے کسے خوشی نہیں ہوتی سراہ جانے کی مگر وہ دوست ہی کیا ہے جو آئینہ نہ لگے یہی کہوں گا کہ جواد بچ بچا کے ذرا اگر کسی کا رویہ برادرانہ لگے تم اگر سیکھنا چاہو مجھے بتلا دینا تم اگر سیکھنا چاہو مجھے بتلا دینا عام سا فن تو کوئی ہے نہیں تحفہ دینا تم اگر سیکھنا چاہو مجھے بتلا دینا عام سا فن تو کوئی ہے نہیں تحفہ دینا ایک ہی شخص ہے جس کو یہ ہنر آتا ہے روٹ جانے پہ فضاء اور بھی مہکا دے ایک ہی شخص ہے جس کو یہ ہنر آتا ہے روٹ جانے پہ فضاء اور بھی مہکا دے بھانپ لینا کہ بہت وقت نہیں اس کے پاس بھانپ لینا کہ بہت وقت نہیں اس کے پاس اور پھر اس کو کسی بحث میں الچھا دینا بھانپ لینا کہ بہت وقت نہیں اس کے پاس اور پھر اس کو کسی بحث میں الچھا دینا حسن دنیا میں اسی کام کو بھیجا گیا ہے حسن دنیا میں اسی کام کو بھیجا گیا ہے کہ جہاں آگ لگی ہو اسے بھڑکا دینا حسن دنیا میں اسی کام کو بھیجا گیا ہے کہ جہاں آگ لگی ہو اسے بھڑکا دینا ان بزرگوں کا یہی کام ہوا کرتا تھا جہاں خوبی نظر آئی اسے چمکا دینا ان بزرگوں کا یہی کام ہوا کرتا تھا جہاں خوبی نظر آئی اسے چمکا دینا دل بتاتا ہے مجھے اقل کی باتیں کیا کیا بندہ پوچھے کہ تیرا ہے کوئی لینا دینا دل بتاتا ہے مجھے دل بتاتا ہے مجھے اقل کی باتیں کیا کیا بندہ پوچھے کہ تیرا ہے کوئی لینا دینا اور کچھ یاد نہ رہتا تھا لڑائی میں اسے اور کچھ یاد نہ رہتا تھا لڑائی میں اسے ہاں مگر میرے گزشتہ کا حوالہ دینا اور کچھ یاد نہ رہتا تھا لڑائی میں اسے ہاں مگر میرے گزشتہ کا حوالہ دینا اس کی فطرت میں نہ تھا ترک کے تعلق لیکن اس کی فطرت میں نہ تھا ترک کے تعلق لیکن دوسرے شخص کو اس نہج پہ پہنچا دیں اس کی فطرت میں نہ تھا ترک کے تعلق لیکن دوسرے شخص کو اس نہج پہ پہنچا دیں اور جانتا تھا کہ بہت خواک اڑائے گا میری جانتا تھا کہ بہت خواک اڑائے گا میری کوئی آسان نہیں تھا اسے رستہ دینا یہ وہ منصب ہیں جو اپنوں کو دیے جاتے ہیں یہ وہ منصب ہیں جو اپنوں کو دیے جاتے ہیں یاد کیا رکھنا اسے اور بھلا کیا دینا یہ وہ منصب ہیں جو اپنوں کو دیے جاتے ہیں یاد کیا رکھنا اسے اور بھلا کیا رکھنا کیا پتہ خود سے چھڑی جنگ کہاں لے جائے کیا پتہ خود سے چھڑی جنگ کہاں لے جائے جب بھی یاد آؤں میری جان کا صدقہ دے کیا پتہ خود سے چھڑی جنگ کہاں لے جائے جب بھی یاد آؤں میری جان کا صدقہ دینا مقتہ ہے کہ کیا پتہ خود سے چھڑی جنگ کہاں لے جائے جب بھی یاد آؤں میری جان کا صدقہ دینا دل کا سامان کوئی خاک خریدے اسے دل کا سامان کوئی خاک خریدے اسے یاد ہی جس کو نہ رہتا ہو بقایا دینا بات کرنے سے گریزہ نظر آتے ہیں مگر ختم ہے حضرت جواد پہ لکمہ دینا اچھا یہ اس غزل کا معاملہ بڑا عجیب ہے ایک طرف میں یہ دیکھتا ہوں کہ ظاہر ہے اس غزل لیں مجھے مطلب بائرل ہوئی مجھے شورت دی مجھے بہت زیادہ محبت اس سے ملی اور دوسری طرف ایک معاملہ یہ ہے کہ میں اتنی شربیندہ ہوتا ہوں یہ سناتے ہوئے اور ہر دفعہ کوئی نکل پرمیچ میں کر دیتا ہے تو خیر میں یہ غزل سنا دیتا ہوں وہ ہے کہ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے پھر سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے پھر سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے تجھ سے جب مل کر بھی اداسی کم نہیں ہوتی تیرے بغیر گزارا کیسے ہو سکتا ہے تیرے بغیر گزارہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے کسی کی یاد ہمیں زندہ رکھتی ہے ایک خیال سہارہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے کسی کی یاد ہمیں زندہ رکھتی ہے ایک خیال سہارہ کیسے ہو سکتا ہے یار ہوا سے کیسے آگ بھڑک اٹھتی ہے لفظ کوئی انگارہ کیسے ہو سکتا ہے یار ہوا سے کیسے آگ بھڑک اگھتی لفظ کوئی انگارہ کیسے ہم سکتا ہم بھی کیسے ایک ہی شخص کے ہو کر رہ جائیں وہ بھی صرف ہمارا کیسے ہم بھی کیسے ایک ہی شخص کے ہو کر رہ جائیں وہ بھی صرف ہمارا کیسے ہو سکتا کیسے ہو سکتا ہے جو کچھ بھی میں چاہوں بولنا میرے یارا کیسے بہت بہت شکریہ جواد بھائی معاملہ یوں ہے کہ دیکھیں ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں اور ہماری جو رائے ہوگی وہ یقینا آخری ہوگی تو ہم نے اپنی رائے کو بھی جو ہے وہ کسی پسے پوشت نہیں ڈال سکتے بہت شکریہ